سبسکرائب کریں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل کو اور ساتھ دیئے گے بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری نیو تمام آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورڈ یوٹیوب چینل ملا نام ہے آزم دوستو یہاں پر ہمارے سامنے موجود ہے آوڈور یونٹ جس کے سکشن اور ڈسچارج وال پر جو سکریو لگے ہوئے ہیں دوستو اسی طرح کے اور بہت جگہ پر جو ہے سکریو لگے ہوتے ہیں جو کہ زنگ لگ جاتا ہے اور جو ہے ان کے کٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اور وہاں پر سکریو ٹرائیور بھی صحیح سے کام نہیں کر پاتا تو پھر ہم اس کو کیسے کھول سکتے ہیں مطلب کہ جو بہت ہی زیادہ زنگ لگ جائے جس کو اب یہ سکریو ہے یہ اس کے اوپر بلکل سلپ ہوگا یہ اس کو نہیں کھول پا رہا اگر ہم کی لگائیں اس کے اوپر تو اس سے بھی ہم ٹرائی کریں تو وہ بھی اس کو نہیں اوپن کر پائے گا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کونسی ٹرک یوز کرنی چاہیے اور کس طرح سے آپ کو اس کو اوپن کرنا چاہیے یہاں پر ہم بات کریں گے اسے سکریو کو کیسے ہمیں جو ہے کھولنا چاہیے تو ابھی میں یہاں پر آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ کی ہے میرے پاس اس کو میں اگر یہاں پر یوز کروں تو وہ سلپ ہو رہی ہے مطلب کہ جو سائڈوں پر کٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے اس کے بلکل سلپ ہو چکے ہیں خراب ہو چکے ہیں پہلے کافی بار ٹرائی کسی نے کیا اور اوپر سے زنگ بھی بہت زیادہ لگا ہوا ہے تو اس کو ابھی ہم نے کیسے اوپن کرنا ہے اوپر والا بھی دیکھیں گے تو سیم ایسی ہی کچھ کنڈیشن میں ہے کہ اس کی سائڈیں اور اوپر سے جو ہے سکریو ڈرائیور بھی اس میں لگنے کی جگہ بلکل بھی نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے کی بار بار سلپ ہو رہی ہے اور ابھی یہاں پر میں آپ کو دو ٹرک بتانے والا ہو جس میں ایک تو آپ کے سامنے ابھی پریکٹیکل یوز کر کے بھی دکھاؤں گا اور اسے آپ کو جو ہے سکریو اوپن کر کے بھی دکھاؤں گا اور دوسری ٹرک بھی آپ کو ساتھ میں بتاؤں گا آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک گریپ پلائر ٹھیک ہے دوسروں گریپ پلائر جو ہے وہ ایک پنچ پلائر کی طرح ہی ہوتا ہے یہ گریپ پلائر ہے کوئی بھی سکریو وغیرہ کسی بھی چیز کو اچھے سے ٹائٹ سے پکڑنے کے لئے یہ کام آتا ہے کوئی سکریو وغیرہ ایسا جو نہ اوپن ہو رہا ہو اس کو اچھے سے یہ گریپ کر لیتا ہے اب اس کو بالکل اوپر سے دو سائیڈوں سے کٹ جو ہے ان کے اوپر لگا کر اس کو میں اچھے سے ٹائٹ کر دوں گا تو اس کو اچھے سے جو ہے میں آف کر دوں گا ٹائٹ کر دوں گا تو یہ اس کے اوپر بالکل صحیح سے جو ہے ابھی اس نے سکریو کو پکڑ لیا ہے ابھی آپ یہاں سے دیکھیں گے تو دونوں سائیڈوں سے اس نے سکریو کو پکڑ لیا ہے اور اچھے سے میں نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے ابھی اس کو اوپن کیسے ہم نے کرنا ہے یہاں پر آپ اگر تو نورمل آپ ہاتھ سے ہی اس کو کر سکتے ہیں تو یہ کھل جائے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ایک سائیڈ سے رینچ یوز کریں یہاں پر میں ایک رینچ یوز کروں گا جو کہ اس کو مدد دے گا اگر یہ زیادہ ٹائٹ بھی ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ اوپن ہو جائے گا ابھی میں رینچ سے اس کو اوپر کی طرف موو کروں گا تو ابھی میں نے زور لگا کر اس کو کیا تو آپ کے سامنے ہی یہ بلکل اچھے طریقے سے جو ہے اوپن ہو گیا تو ابھی میں نے ہٹا لیا ہے اور یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بلکل لوز ہو چکا ہے لوز ہونے کا مطلب یہی کہ یہ فل تو نہیں لیکن تھوڑا بہت کھل تو ضرور گیا ہے اوکے ابھی باقی جو ہے سکریو سے ہی ہم اوپن کر کے ٹرائی کرتے ہیں اوکے یہ بہت ہی آسانی سے کھل گیا تو مطلب کہ ایک ہی جگہ پر کہہ لیں کہ جام ہو چکا تھا تو اس جو ہے جام اس کو ہم نے ہلانا ہے کسی نہ کسی طرح تو سکریو جو ہے وہاں پر کام نہیں کر رہا تھا اور نہ ہی جو ہے کی کام کر رہی تھی یہاں پر جو ہے ہم نے اس کو آسانی سے ابھی آپ سائڈوں سے دیکھیں گے اور اوپر سے دیکھیں گے تو کافی زنگ لگا ہوا ہے اور سائڈے جو ہے اس کی خراب ہو چکی ہیں تو اس طرح کے سکریو جو ہے آپ جو نہیں کھل رہے آپ کا سکریو ڈرائیور خراب کر رہے ہیں آپ کی کی خراب کر رہے ہیں تو ان کو آپ ایسے ہی اوپن کر سکتے ہیں ایک ٹریک ہوتی ہے جس سے آپ جو ہے سینٹر میں سے کٹ لگا کر آری بلیٹ کے مدد سے اور فلیٹ ڈرائیور سے اوپن آپ کر سکتے ہیں بٹ اس میں تھوڑی سی میند لگتی ہے لیکن یہ اس سے آسان ٹریک ہے اور بہت ہی زبادہ سکر ہے اب دوسرا سکریو آپ اس کو بھی ایسے ہی یا بلکل اوپوزٹ اوپر سے اس کو بھی آپ ایسے ہی لگا سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ ایسے ہی کھول سکتے ہیں اس کو آپ اوپن سیم جو ہے ٹریک ہیوز کر کے اوپن کر سکتے ہیں تو یاد رہے کہ یہ آپ پنچ پلائر کی مدد سے پنچ نہیں سوری گریپ پلائر کی مدد سے آپ اس کو سیٹنگ کر کے اس کی جو ہے سیٹنگ مطلب کہ نیچے سے ایک آپ کو نٹ ہے وہ آپ لو ٹائٹ کریں جہاں پر آپ کا بلکل صحیح گریپ پکڑے گا لوز گریپ ہوگی تو فائدہ نہیں وہ پھر سے سلپ ہو جائے گا صحیح سے جہاں پر ٹائٹ پکڑے گا آپ کے سکریو کو تو وہاں پر ہی آپ کو یہ آسانی سے کھول آپ اس کو سکتے ہیں سکریو بغیرہ کو تو ای اوپ کہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے تو اس چینل کو فلی فور ورل کو اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ